بولیوڈ سلو سکرین پریزینٹنگ اینا اس کہانے کی شروعات میں ہم ایک سیکریٹ جگہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر کچھ سائیکیک لوگوں کے اوپر ایکسپیریمنٹس سیل رہے ہوتے ہیں سائیکیک لوگ انہیں کہا جاتا ہے جن کے اندر دماغ کے کچھ خاص شکتیاں ہوتی ہیں اور ان ایکسپیریمنٹس سے یہ ایک ایسی پاور کو ڈیویلپ کرتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کے دماغ میں جھاک سکتے ہیں ایسے لوگوں کو ویورز کہا جاتا ہے اور جس کمپنی کے لیے جس آرگنائزیشن کے لیے کام کرتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے مائنڈسکیپ ویورز کے اندر جو پاورز ہوتی ہیں ان کا استعمال کرمنلز کے اوپر کیا جاتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کا پتہ لگایا جا سکے پر کوٹ اس طرح کی ثبوتوں پر زیادہ وشواس نہیں کرتی انہی ویورز میں ایک ہوتا ہے جان واشنگٹن جو کی ایک گفٹڈ ویور ہے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ کیسز کو سالو کیا ہے پر اب اس کی پتنی اس دنیا میں نہیں رہی وہ اکیلہ ہے اور ایک دن جب وہ ایک انسان کی یادوں میں اس کے دماغ میں جھاک رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ہارٹ اٹیک آتا ہے جس سے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس گھٹنا کے بعد وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے جان کو اسی طرح سے بینا ویور کا کام کیے ہوئے دو سال بھی چاہتے ہیں اور اب اس کی فینینشل کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ اگر اس نے اب کچھ نہیں کیا تو اسے سمندر کنارے والے اپنے گھر کو بیچنا پڑے گا پر وہ اس گھر کو کسی بھی قیمت پر نہیں بیچنا چاہتا کیونکہ اس کی پتنی نے جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا اپنی زندگی کی آخری سانسے اسی گھر ملی تھی اسی لئے ایک بار پھر سے وہ مائنسکیپ کمپنی میں جاتا ہے اور اپنے سی او سے اپنے باس سے ملتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ مجھے کام کی ضرورت ہے جان کا باس اسے ایک کیس دیتا ہے جو اینہ نام کی ایک لڑکی کا ہوتا ہے جو کی برلینٹ ہے لیکن اس وقت وہ ہنگر سٹرائک پر ہے یعنی کہ وہ کچھ بھی کھاپی نہیں رہی اور اس بات سے اس کے سوتے لپتا بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اینہ کو منٹل انسٹیٹیوٹ بھیج دیا جائے پر اینہ کی موم اور خود اینہ بھی ایسا نہیں چاہتی اور اب جان کے ہاتھ میں یہ کیس ہے اور اسے کسی بھی طرح سے اس کی ہنگر سٹرائک کو ختم کرنا ہے وہ اینہ سے ملتا ہے اور اپنی تھیرپی اپنا سیشن شروع کرتا ہے وہ اس وقت میں جاتا ہے جب اینہ سکول جائے کرتی تھی وہ دیکھتا ہے کہ وہ سکول میں ایک بہت ہی پریسٹیجیس لڑکی تھی ساتھی وہ اس کے پاسٹ کی الگ الگ گھٹناوں کو دیکھتا ہے لیکن وہ ان سب کو دیکھنے کے بعد بھی کسی بھی نرنے پر نہیں پہنچ پاتا وہ اینہ کے لئے چنتیت ہوتا ہے یہاں پر اینہ کی ایک نرس بھی ہوتی ہے جسے جلدی جان ڈیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک دن جب بھی دونوں کے دونوں ڈیٹ سے گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اینہ انہیں دیکھ رہے ہوتی ہے اور اسی رات کو کوئی اینہ کی نرس کو سیڑھیوں سے نیچے دھکا دے دیتا ہے سب کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اینہ نے کیا ہے کیونکہ اپنے پاسٹ میں وہ اسی طرح کی حرکتیں کر چکی ہے اب جان اینہ سے ملتا ہے اینہ اسے کہتے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے سوتے لے پتا نے کیا ہے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ میری دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اور میرے مام کے بعد جتنے بھی ان کے جائداد ہے وہ سب کی سب اس کے نام ہو جائے اس نے تمہارے پیچھے ایک ڈیٹیکٹیو کو بھی لگایا جو ہمیشہ تم پر نظر رکھتا ہے اور اب جان کو بھی اس کے سٹیپ فادر پر اس کے سوتے لے پتا پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے وہیں اینہ کا جو بیہیوئر ہوتا ہے وہ جان کے پرتی پوری طرح سے بدل چکا ہے وہ بہت زیادہ فلرٹیس ہو چکے وہ اس کے ساتھ فلرٹ کرتی ہے وہ اس کا ایک پورٹریٹ بناتی ہے جس میں لکھتی ہے اب یہ ایک اور سیشن کرتے ہیں جس سیشن کے دوران جان کو پتا چلتا ہے کہ اینہ کا ایک فوٹوگرفی ٹیچر تھا جس کے ساتھ اس کا افیر ہوا تھا اس کے ساتھ اس کے سیکشول ریلیشنشپ تھے اور اس نے اس کی کچھ گندی فوٹوز بھی کھیچی تھی جان یہ سب کچھ اس کی یادوں میں جا کر دیکھ رہا ہوتا ہے پر تب ہی جان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا وہ اینہ کی یاد میں رہتے رہتے خود اپنی یاد میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی پتنی کو دیکھتا ہے اور جب جان ہوش میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اینہ نہیں بیٹھی بلکہ وہ دوسری جگہ بیٹھ کر ڈروائنگ کر رہی ہے جان یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ آس تک کوئی بھی اینہ کے علاوہ اپنے آپی یادوں سے باہر نہیں آیا اور اب اسے اینہ پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ اس کے فوٹوگرفی ٹیچر سے ملنے جاتا ہے جو کی اب جیل میں ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اینہ جھوٹ بولتی ہے اسی نے مجھے فسایا ہے اس کی وجہ سے آج میں یہاں جیل میں ہوں جان کا شک اینہ پر اب اور بھی پڑ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک اور سیشن کرتا ہے جس میں وہ اس کی یادوں میں سکول میں جاتا ہے جب اس کا نیا نیا ایڈمیشن ہوا تھا سکول میں تین لڑکیوں نے اس کی ریگنگ لی تھی اور بعد میں انہی تین لڑکیوں نے پرنسپل کی الکوہل چرا کر پی تھی اینہ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پرنسپل کو ان تینوں لڑکیوں پر شک ہوتا ہے اسی لیکن ٹیچر کو سب بچوں کے پاس بھیج کر پوستاش کی جا رہی ہوتی ہے اور جب وہ ٹیچر اینہ کے پاس آتی ہے تو اینہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا وہ لڑکی ابھی اس وقت وہی پر کھڑی ہوتی ہے یعنی کہ اینہ نے انہیں بچا لیا جس کے بعد وہ اینہ سے دوستی کر لیتی ہے یہاں پر جون ایک گھڑی دیکھتا ہے جس میں پانچ بجرے ہوتے ہیں اور وہ گھڑی بند ہوتی ہے جون کو کئی نہ کئی اینہ پر شک ہونے لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ اینہ اسے وہی دکھا رہی ہے جس سے اس کی چھوی اچھی ہو جائے اب جون اس کی یادوں میں آگے جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ وہ تینوں لڑکیاں اینہ سے دوستی کر لیتی ہیں اور اگلے دن جب وہ تینوں لڑکیاں چائے پیتی ہیں تو انہیں الٹیا ہونا شروع ہو جاتی ہے کسی نے ان کی چائے میں زہر ملا دیا تھا اور جون کو پورا یقین ہو چکا ہے کہ یہ اینہ نے کیا ہے وہ یادوں سے واپس آتا اور اینہ سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا یہ سن کر اینہ کو بہت قصہ آتا ہے اور وہ جون سے کہتی ہے کہ زہر میں نے نہیں بلکہ میری بیس فرینڈ میگن نے ملایا تھا کیونکہ وہ ان تینوں لڑکیوں کو پسند نہیں کرتی تھی اور اب جون ان تینوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا انٹرویو لیتا ہے اور انٹرویو کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ میگن نام کی کوئی لڑکی ان کے سکول میں پڑتی نہیں تھی اس بات سے اس کا شک اینہ پر اور بھی مجبوط ہو جاتا وہ اینہ سے پوچھتا ہے کہ تمہارے سکول میں میگن نام کی کوئی بھی لڑکی نہیں تھی اور تب ہی اینہ اسے ایک فوٹو دکھاتی ہے جو ایک لڑکی کے ساتھ تھی وہ کہتی ہے کہ یہ میگن ہے یہ میری بیس فرینڈ تھی لیکن اس گھٹنا کے بعد جب ان تینوں لڑکیوں کو زہر دیا گیا تھا اس نے ہمیشہ کل سکول چھوڑ دیا تھا اور اب جان ایک بار پھر سے پھس چکا ہے اسے نہیں پتا کہ اسے اینہ پر وشواس کرنا چاہیے کی نہیں وہیں اینہ کے جو سوتے لے پتا ہوتے ہیں وہ اینہ کو منٹل انسٹیٹوٹ بھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہیں کیونکہ انہیں پورا وشواس ہے کہ نرس کو اسی نے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا اور اب جان اور اینہ ایک بار پھر سے ایک شیشن کرتے ہیں اور اس شیشن میں وہ اس وقت میں جاتے ہیں جب اینہ چار سال کی تھی اور جان کا جو بوس ہے اس وقت میں وہ اینہ کے پاس آیا کرتا تھا تاکہ اس کی تھیرپی کر سکے اور یہاں پر جان کو پتا چلتا ہے کہ اس کا جو بوس تھا جب وہ اینہ کے شیشن کے لے آتا تھا تو اس نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی جس سے اس کے دماغ پر ایک گہرا اثر پڑا اور آج اس کی جو بھی دماغی حالت ہے اسی انسیڈنٹ کی وجہ سے ہے اب جب یہ دونوں یادوں سے باہر آتے ہیں تو جان دیکھتا ہے کہ اینہ بھیوش ہو چکی ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ اب اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے اسے بس اینہ کو کاؤنسلنگ دینی ہوگی تاکہ وہ اپنے چار سال کی عمر کی یادوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے یہ بات وہ اینہ کے ماتا پتا کو بھی بتا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے بوس کے پاس جاتا ہے اور انہوں نے اینہ کے ساتھ تھیرپی کے دوران جو کچھ بچپن میں یعنی کہ چار سال کی عمر میں کیا تھا اس کے لیے جان انہیں بہت الٹا سیدھا کہتا ہے حالکہ اس کا بوس کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا پر جان اینہ کی یادوں میں جا کر سب کچھ دیکھ چکا ہے اور اب جان اپنے گھر واپس آتا ہے جہاں پر وہ اینہ کی ائر بک کو دیکھتا ہے جس میں اس کے سکول کے ہر ایک سال کی فوٹوز ہوتی ہے اور جب وہ اس میں میگن کی فوٹو دیکھتا ہے تو میگن کا نام وہاں پر کچھ اور ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سینڈرز جان اب پوری طرح سے کنفیوز ہو چکا اسے نہیں پتا کی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے تب ہی اسے اینہ کا کال آتا ہے جو بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ گھر کے اندر کوئی ہے تم جلدی آجاؤ جان جلدی سے اینہ کے گھر پر جاتا ہے اور وہ اس روپ میں جاتا ہے جہاں پر سارے مانیٹرز ہوتے ہیں اس میں وہ ہرے کمرے کو دیکھ سکتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اینہ کے ماتا پتا کا کسی نے قتل کر دیا جان سب سے پہلے پولیس کو کال کرتا ہے پولیس اسے بتاتی ہے کہ ہمیں اس بات کی انفرمیشن پہلی مل چکی ہم جلدی اس جگہ پر آ رہے ہیں اور تب ہی وہ اینہ کو بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے وہ اینہ کا پیچھا کرتا ہے اینہ جنگل میں چلی جاتی ہے جان بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور تب ہی اینہ اس کے سامنے آ جاتی ہے وہ اس کے ہاتھ پکھڑ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے ایم سوری یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور جب جان اپنے ہاتھ دیکھتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں اینہ کے ماتا پتا کا کھون لگا ہوتا ہے اور ٹھیک اسی وقت وہاں پر پولیس آ جاتی ہے وہ جان کو گرفتار کر لیتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھوں پر اینہ کے ماتا پتا کا کھون ہے اور اب اس کے اوپر اینہ کے ماتا پتا کے قتل کا الزام ہے اینہ بھی یہاں سے جا چکی ہے کسی کو نہیں پتا کی اینہ کہاں پر ہے اور جان کے اوپر اس کے قتل کا بھی الزام ہوتا ہے سب کو لگتا ہے کہ جان نے اینہ کو بھی مار دیا ہے اب جب وہ جیل میں ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے یہ وہ آدمی تھا جو جان کا کافی وقت سے پیچھا کر رہا تھا اور جان کو پتا چلتا ہے کہ اسی کے بوس نے اس آدمی کو اس کے پیچھے لگایا تھا اور یہ آدمی بھی اسی کی طرح ایک ویور یعنی کی مائنڈ ریڈر ہے اور اب یہ آدمی اس کی یادوں میں جا کر جان کی پوری کہانی کو دیکھتا ہے دراصل اب تک ہمیں جتنے بھی کہانی دکھائی گئی ہے وہ سب اسی آدمی نے جان کے مائنڈ میں دیکھی ہے یعنی کی پوری کی پوری کہانی جان کے مائنڈ میں یہ آدمی دیکھ رہا تھا اور اب اس مائنڈ ریڈر کو پتا چل چکا ہے کہ جان بے گناہ ہے اور اسے اس پورے کے پورے کیس میں اینہ نے فسایا ہے دراصل اینہ اپنے ماتا پتا سے چھٹکارا چاہتی تھی وہ اپنا گھر چھوڑنا چاہتی تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا تو اس کے ماں باپ اسے آز نہیں تو کل ڈھونڈ کر واپس لے آئیں گے اور وہ کبھی گھر واپس نہیں آنا چاہتی تھی اسی لئے اس نے جان کا استعمال کیا جان کے باس نے کبھی بھی اینہ کا چار سال کی عمر میں جب وہ اسے تھیرپی دینے جاتے تھے تو اس کا شوشن نہیں کیا تھا اینہ کی میگن نام کی کوئی بھی بیس فرینڈ نہیں تھی اینہ نے ہی تینوں لڑکیوں کو زہر دیا تھا اسی نے اپنے فٹوگرفی ٹیچر کو فسا کر جیل بھیجوا دیا تھا جس طرح سے اس نے جان کو بھیجوایا ہے اور جان کی بے گناہی کے لئے اینہ کا ملنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے سامنے جو مائنڈ ریڈر ہے جو ویور ہے حالانکہ اسے پتا ہے کہ جان بے گناہ ہے لیکن کوٹ اس کی گواہی نہیں مان سکتا کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا اس نے صرف جان کے دماغ کے اندر جا کر جھاکا ہے وہی اینہ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک فلار شاپ میں جاتی ہے وہ ایک فلار لیتی ہے اور آج کا نیوز پیپر پکڑ کر جس میں آج کی ڈیٹ ہے ایک فوٹو کھجواتی ہے اور اس فوٹو میں لکھتی ہے تینکیو اور وہ یہ فوٹو جیل میں جان کو بھیجواتی ہے اب سب کو پتا چل چکا ہے کہ اینہ زندہ ہے اینہ نے جان کو تینکیو اس لیے لکھا ہوتا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے اسے آزادی ملی ہوتی وہ اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے دور جا چکی ہے اور اب جب پولیس کو یہ فوٹو ملتا ہے تو جان کو جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے کیونکہ اب پولیس کو پتا چل چکا ہے کہ اینہ اب بھی زندہ ہے جان اس کے بعد سمندر کے کنارے جو اس کا گھر تھا وہاں پر جاتا ہے دراصل جان نے اپنے اس گھر کو اب بیز دیا ہے اور یہاں پر اب ایک نئی فیملی آئی ہے جو کہ بہت خوش ہوتی ہے اس کے بعد وہ اینہ کی نرس کے پاس جاتا ہے جسے وہ ڈیٹ کر رہا تھا وہ پرانی زندگی کو بھول کر اب اینہ کی نرس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہے اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم year 2013 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.4 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی